السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی تک ہمارے پاس لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اس لیے بار بار سوال کر رہے ہیں کہ آپ سنی ہیں یا آپ مسلمان ہیں دیکھیں میں اس کی وضاعت کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو شاید آپ لوگوں کو بتانا ہوا ہو کیونکہ آپ لوگ انجینئر مرزا ٹائپ کے لوگوں کو سنتے ہیں اور وہ اسی قسم کی عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں دیکھیں سنی کا لفظ ہم جو استعمال کرتے ہیں یہ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے مسلمان تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور رافضی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ناسبی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں خوارج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو صرف مسلمان کہنے سے عقیدہ واضح نہیں ہوتا تو انسان اپنے آپ کو جو سنی کہتا ہے تو مسلمان ہے نا پہلے تو بھی سنی ہوا نا تو سنی کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمان تو ہیں لیکن اسلام میں ہم عقیدہ کیا رکھتے ہیں اس لیے اگر آپ یہ پیسک سی بات ہے کوئی زیادہ complicated بات نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں youthies youth club کو سننے والے حالانکہ youth clubies جو ہیں وہ وہ وہاں بھی العقیدہ ہیں اور بعد بات پہ وہ یہی بن باز کو کہیں کوٹ کر رہے ہیں کہیں وہ سیمین کو کوٹ کر رہے ہیں کہیں وہ ابن عبدالوہب نجدی کی ڈاکٹرائن پڑھا رہے ہیں وہی باتیں پڑھا رہے ہیں لیکن بولتے نہیں زمان سے جن کو پتا ہے ان کو خبر ہو جاتی ہے اور یہی نام لیے جاتے ہیں تو خبر ہو جاتی ہے کہ where are they coming from تو مسلمان مسلمان تو بہت سارے لوگ اپنے کہتے ہیں اپنے آپ عقیدہ کیا ہے that makes a difference that really makes a day and night difference so you cannot belittle that and if you have not yet come to a point where you understand the importance of using the word sunni then i think you still need to learn a lot آپ کو تو ابھی عقیدہ ہی واضح نہیں ہوا تو آگے کی بات تو بہت آگے کی بات ہو جائے گی تو مسلمان کے ساتھ ساتھ عقیدہ کی وضاحت بھی ضروری ہوتی ہے just so that you know روزین نمس Parیوی کے لئے کو哪 cheerioorns ساتھ 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 Tel